موسیقی زیادہ عبادات کرسکے اور اللہ کا جو فرض کیا گیا ہمارے اوپر ایک کام ہے یعنی کہ روزے رکھنا اس کو پورا کرنے کے بھی ہمیں توفیق دے آمین ایک جو ہمارا مطلب اکثر میں سوشل میڈیا کے جو ٹرنڈز ہوتے ہیں جو کہ آج کل بہت ہی زیادہ لوگوں نے اپنی مرضی کے ٹرنڈز بنا لیے ہوئے ہیں ان پہ میں اکثر بات کرتی ہوں تو اس میں بھی میں نے بہت سارے دیکھے ہیں کہ جو ہماری فرض عبادات ہے نا لوگوں نے اس کو سمجھ لیا ہے کہ شاید فرض جو ہیں وہ آپ کے جو باقی عمال ہیں اچھے عمال ہیں ان سے کمپنسیٹ ہو سکتے ہیں تو یہ اس کی مطلب یہ سمجھنے کی بنیادی وجہ دین سے دوری ہے کہ ہم نے اپنے مذہب کو کبھی پروپر طریقے سے سٹیڈی کیا ہی نہیں ہے دیکھا ہی نہیں ہے جو فرائز ہیں جیسے نماز روزہ حج زکاة یہ فرائز ہیں یہ فکس ہو گئے ہوئے ہیں ان کی کوئی آلٹرنیٹیو نہیں ہے اور ان کی کوئی کسی اور طریقے سے کمپنسیشن نہیں ہے یہ آپ نے ہر حال میں پورے کرنے ہیں like you can't say کہ میں بہت اچھا انسان ہوں میں لوگوں کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے بھی کرتا ہوں میں سارا دن چگلی نہیں کرتا میں سارا دن کسی کا حق نہیں مارتا تو اگر میں نے روزہ نہیں بھی رکھا ہوا تو کوئی بات نہیں it's not like that جو فرض ہے وہ فرض ہے مطلب وہ فکس ہے یہ جو آپ کے اچھے عمال ہیں یہ اپنے ہاپ میں ایک الگ سے آپ کے اوپر فرض کیے گئے ہوئے تو اس کو آپ اس کے مطلب یہ نہیں کر سکتے آلٹرنیٹیو نہیں ہے یہ چوز انڈ پک نہیں ہے کہ آپ یا تو فرض ادا کر لیں یا پھر آپ ایک اچھے انسان بن جائیں دونوں چیزیں at a time فرض ہیں جب عید قربان آتی ہے تو اکثر لوگ جو ہے نا ان کی یہ چل رہے ہوتے ہیں کہ میں نے قربانی کے پیسوں سے کسی بندگی مدد کر دی ہے میں نے قربانی کے پیسوں سے یہ کر دی ہے قربانی کے پیسوں سے جو ہے وہ میں نے کسی شریب کی شادی کروا دی ہے تو آپ کے اوپر کچھ چیزیں فرض ہیں جو چیزیں آپ کے اوپر فرض ہیں وہ آپ اس کو کسی دوسری چیز کے ساتھ replace نہیں کر سکتے اگر آپ یہ کہیں کہ آپ بہت زیادہ نفلی عبادتیں نہیں کرتے لیکن آپ ایک اچھے انسان ہیں تو وہ دونوں چیزیں کا relation سمجھ جاتا ہے لیکن اگر آپ صاحب حیثیت ہیں صاحب استطاعت ہیں اور آپ کے قربانی فرض کی گئی ہے تو پہلے آپ نے قربانی دینی ہے سوائے اس کے کہ بہت زیادہ یعنی کہ اگر آپ قربانی کے لیے پیسے جمع کیے اور آپ کے سامنے accidentally کوئی ایسا مطلب incident آ گیا ہے یا مر رہا ہے یا کسی کو بہت اتنی شدد کی ضرورت ہے کسی نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے تو اس وقت اگر آپ کے پاس اور کوئی چوائس نہیں ہے یا قربانی دینا یا وہ کرنا تو آپ اس وقت وہ کر دیں لیکن یہ کہ آپ نے وہ پیسے جو ہیں اب آپ نے ڈھونڈ کے کسی غریب کی مدد کرنی ہے اس ڈھونڈ کے کسی غریب کی مدد کرنے کے لیے پورا سال پڑا ہوا ہے وہ آپ اس وقت نہیں کہ آپ قربانی کا فرض آپ ادا کرنے کا وقت آیا ہے تو آپ کہیں کہ اب میں جو ہے وہ اس کو اس چیز سے کمپنسٹ کروں گا تو ان دین کے جو بنیادی معاملات ہیں ان کو ہمیں جب تک ہم خود نہیں سمجھیں گے ہم اپنی اگلی جنوریشنز کو نہیں سمجھا سکتے اور آج کے دور میں جب یہ ہر چیز سوشل میڈیا کے اوپر ہر کوئی سمجھتا ہے کہ میں ہی بہترین فتوات اور جو چیز سننے میں صحیح لگتی ہے بڑی اپیلنگ لگتی ہے تھوڑی سی آٹ آف دا باکس لگتی ہے لوگ اس کو اس ٹرین کو فالو کرنے لگیاتے ہیں خاص طور پر آج کل کے جو ٹینیجرز ہیں وہ لوگ اس کو بلائنگ لی فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں اس کو شیئر کرنا آلٹرنیٹیو نہیں یہ ٹھیک ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ معاملہ ہے تو اللہ کے ساتھ معاملہ اگر اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے لیکن اس بیس کے اوپر کہ ٹھیک ہے اللہ ہمیں معاف کر دے گا جان بوجھ کے فرائز کو سکپ کرتے جانا پھر وہ آپ کی ایک عادت بن جاتی ہے اور پھر وہ گناہ کبیرہ میں آ جاتا ہے تو نماز روزہ حاج زکاة صاحب ستاعت آپ کی جو چیزیں گربانی وہ جو فریضے ہیں وہ پہلے انجام دینے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ نے ایک اچھا انسان کہ آپ نے حقوق العباد جو ہے وہ بھی ادا کرنے ہیں تو آپ یہ بھی نہیں کر سکتے مطلب اندہ ادر ہیڈ آپ یہ بھی نہیں کر سکتے کہ آپ ایک طرف وعدہ خلافی کریں اور دوسرے طرف آپ سوچیں کہ آپ سارے نماز سارے فرائز ادا کرتے ہیں اللہ کے تو اس چیز کی کمپنسیشن ہو جائے گی کمپنسیشن ایک سے دوسرے میٹر کی نہیں ہوتی حقوق العباد آپ کو الاغ ادا کرنے پڑیں گے حقوق اللہ آپ کو الاغ ادا کرنے پڑیں گے جو چیزیں فرز ہیں وہ فرز ہیں باقی جو نفلی عبادات ہیں ان میں آپ یہ چیزیں کر سکتے ہیں کہ اگر آپ نے نفل نہیں پڑا اور نفل کے وقت میں آپ نے کسی کی مدد کر دی ہے تو وہ ایک کمپنسیشن ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری توفیقات میں اضافہ کریں اور ہمیں رمضان و مبارک بابرکت مہینے کی میکسیمم بلیسنگ سمیٹنے کی توفیق دے اور ہم پہ یہ مہربانی اور کرم کریں تینکیو سو مچ پر وچنگ میرے ویڈیوز کیپ شیئرنگ کیونکہ یہ نہیں ہوتا کہ اگر مطلب میری بات چند لوگوں تک پہنچ رہی ہے تو ہو سکتا ہے کسی ایک بندے کی اگر دل پہ تھوڑا سا بھی اس چیز کا پوزیٹیو انفلوئنس ہو جائے تو ٹھیک ہے مطلب یہ تو نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑا سکولر ہی کوئی بات کرے تو ہمیں وہ بات اپیل کریں ہمیں کبھی ایک دوسرے کی آپس میں ایک دوسرے کی فرینڈز کی فیملی کی بات بھی کلک کر جاتی ہے تینکیو سو مچ آلام آلام آلام